ویورز آج کی ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم اوور لاک یا پیکو مشین میں دھاگہ ڈالنے کا طریقہ کار دیکھیں گے میں ہوں خلیل اور چینل ہے سکلز انسائیڈر ویورز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یعنی پہلی دفعہ آئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب بھی ضرور کر دیں چینل کو سبکرائب کرنے کا طریقہ ویورز میں نے ویڈیو میں دیا ہے سبکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکون کو پریس کر کے آل پر کر دیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی فیدہ اٹھا سکیں دوستو اگر آپ میرے چینل پر موجود پچھلی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا لنکس بھی میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اب وہاں سے کلک کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں عام طور پر اوور لاک مشین یا بیبی پیکو اور چینل پیکو کرنے کے لیے تین دھاگے استعمال ہوتے ہیں ان دھاگوں کو ڈالنے سے پہلے ہمیں پریسر فوٹ اور نیڈرز کو اوپر اٹھانا ہوتا ہے اس کا طریقہ کار آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس طریقہ کار کے مطابق پریسر فوٹ کو الادہ کر کے ایک سائٹ پر کر دیں پھر آپ گائیڈز کی پلیٹس کو الادہ کر لیں گائیڈز کی پلیٹ کے اوپر بھی دھاگہ ڈالنے کا طریقہ کار کمپنی کی طرف سے دیا گیا ہے ویورز تمام کمپنیوں جیسے جیک وغیرہ کی کمپنیوں کیا تمام کمپنیوں کی مشینوں میں دھاگہ ڈالنے کا طریقہ کار تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے آپ اس طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے بھی ان میں دھاگہ ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بڑے لپر کا دھاگہ ڈالیں گے بڑے لپر کو بڑے لپر تک دھاگہ ڈالنے کے لئے ہمیں تقریباً دس سراخوں میں دھاگہ ڈالنا ہوتا ہے اس کا طریقہ کار میں نے تصاویر میں بھی دے دیا ہے اور ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے سب سے پہلے مشین کے اوپری سٹینڈ میں دھاگہ ڈالیں گے پھر ٹینشن پوسٹ کے پلیٹ کے اوپری سراخ میں دھاگہ ڈال کر ٹینشن پلیٹ میں دھاگہ ڈال کر نیچے والے سراخ میں سے گزاریں گے ویورز یہاں آپ کو میں بتا دوں کہ آپ ہاتھ سے دھاگہ نہیں ڈال سکتے اس کے لئے آپ کو کوئی اوزار چمٹی وغیرہ استعمال کرنی پڑے گی ٹینشن پوسٹ کے پلیٹ کے دونوں سراخوں میں دھاگہ ڈالنے کے بعد ان کے نیچے ایک سراخ ہے اس میں دھاگہ ڈال کر ہم نیچے کی طرف دھاگے کو لے آئیں گے اور اس کے بعد ہم سب سے پہلی گائیڈ میں اس سراخ کے نیچے جو سب سے پہلی گائیڈ دھائیں طرف ہے اس میں دھاگہ ڈالیں گے اس سے اگلے مرحلے میں ہم دھاگہ دوسری گائیڈ میں ڈالیں گے اس گائیڈ میں جس کے سرے پر دو آپ کو سراخ نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں واضح طور پر دو سراخ نظر آ رہے ہیں ان دونوں میں دھاگہ ڈالیں گے اور اس سے اگلے مرحلے میں تیسری گائیڈ میں دھاگہ ڈالیں گے لیکن ویورز یاد رہے کہ تیسری گائیڈ میں دو سراخ ہیں ایک مشین کی طرف اور ایک آپ کی طرف آپ پہلا دھاگہ اس سراخ میں ڈالیں گے جو پہلا سراخ ہے یعنی جو آپ کی طرف سراخ ہے اس گائیڈ میں ڈالنے کے بعد ویڈیو کے طریقہ کار کے مطابق اگلی گائیڈ میں دھاگہ ڈالیں گے اس گائیڈ سے دھاگہ گزارنے کے بعد دھاگے کو ہم کسی اور سراخ میں نہیں ڈالیں گے بلکہ اس کو پلیٹ کے نیچے سے گزار کر بائیں طرف لے جائیں گے یا ہم بڑے لوپر کے سراخ میں دھاگے کو ڈالیں گے بڑے لوپر میں دو سراخ ہوتے ہیں ایک بائیں طرف اور ایک دائیں طرف دائیں طرف والا سراخ چھوٹے لوپر کے جب آپ مشین کو اڈجسٹ کریں گے دیکھنے کے لیے تو اس کے بالکل ساتھ ہوتے ہیں لیکن یاد رہے کہ سب سے پہلے بائیں طرف والے حصے میں یعنی جو نیچے سے آپ نے پلیٹ میں سے جب دھاگا گزارا تو اس وقت بڑے لوپر میں سے دھاگا گزار کر واپس دوبارہ پلیٹ کے نیچے سے گزار کر دائیں طرف لائیں گے اور لوپر کی بیک والے سراخ میں دھاگے کو ڈال دیں گے ویورز دوسرا دھاگا ڈالنے کا طریقہ کار پہلے دھاگا ڈالنے کی نسبت آسان ہے اس میں آپ ٹینشن پوسٹ کی اوپری سراخ میں دھاگا ڈالیں گے پھر ٹینشن پوسٹ میں سے گزاریں گے پھر ٹینشن پوسٹ کی پلیٹ کے نیچے والے سراخ میں سے گزار کر جو گائیڈ کی پلیٹ کے ساتھ سراخ بنا ہوا ہے اس میں سے گزار کر نیچے لے آئیں گے اور دوسری گائیڈ کے اوپر آپ کو ایک گائیڈ نظر آ رہی ہوگی دوسرا دھاگا اس میں ڈالیں گے اس میں سے دھاگا گزارنے کے بعد ہم تیسری گائیڈ میں جس میں دو سراخ ہیں یعنی پہلا دھاگا ہم نے اپنی طرف والے سراخ میں ڈالا تھا اب غور سے دیکھیں ایک دوسرا سراخ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا دوسرا دھاگا اس میں سے گزار کر ہم چھوٹے لپر کے بیک سیڈ پر ایک چھوٹا سراخ آپ کو غور سے دیکھنے پر آپ کو سراخ نظر آئے گا اس میں ڈال کر چھوٹے لپر کے سراخ بائیں طرف والے سراخ میں دھاگا ڈالیں گے ویورز اگر آپ دو چار بار دھاگا ڈالیں گے تو یقیناً آپ کو دھاگا ڈالنا آ جائے گا ویورز میں نے دھاگا ڈالنے کی ہر ویڈیو سے پہلے تصویر میں ہولز کی نشاندہی تیروں کی مدد سے کی ہے جن میں آپ دھاگا ڈال کر آخری حصے تک لے جائیں گے اب ہم سوی میں دھاگا ڈالنے کا طریقہ کار دیکھیں گے سوی میں دھاگا ڈالنے کا طریقہ کار سب سے آسان ہے آپ کوئی سی بھی تیسری یا چوتھی ٹینشن پوسٹ استعمال کر سکتے ہیں میں نے چوتھی ٹینشن پوسٹ استعمال کی ہے اس میں اس کی پلیٹ میں ایک ہی سراخ ہوتا ہے اس میں سے دھاگا گزار کر یہاں ایچے آپ کو شیشے کا ایک آئل شیشے کا ایک باکس نظر آ رہا ہے اس میں آئل بڑا ہوا ہے اس میں سے دو سراخ ہیں یعنی تیسرا سراخ اور چوتھا سراخ آپ ان دونوں سراخوں میں سے دھاگا گزاریں گے اس کے بعد آپ نیڈل کے اوپری والے حصے میں دو سراخوں میں سے دھاگا گزار کر نیچے نیڈل کی طرف لے آئیں گے بعض لوگ نیڈل کے اوپر لگی ہوئی گائیڈ میں سے بھی دھاگا گزارتے ہیں اگر آپ ڈبل نیڈل استعمال کر رہے ہیں اس صورت میں تو یہ گائیڈ استعمال کرنا ضروری ہے لیکن اگر آپ سنگل نیڈل اور سنگل دھاگا استعمال کر رہے ہیں تو پھر یہ لازمی نہیں اس کے بغیر بھی نیڈل میں دھاگا صحیح چلتا ہے نیڈل کے میں دھاگا ڈالنے کے لئے نیڈل کو اوپر گائیڈ پلیٹ کو دائیں طرف کھینچ کر مشین کے ساتھ لگا کر چھوڑ دیں گے تو یہ اپنی جگہ دوبارہ فٹ ہو جائے گی اور پھر مشین کے باہر والے کور کو بھی دبا کر واپسی اس کی جگہ پر لگا کر پریسر فٹ کو بھی ویڈیو کے طریقہ کار میں جس طرح ہم نے اس کو شروع میں الادہ کیا تھا دوبارہ اس طرح فٹ کر دیں گے ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں میری ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ